بانو بانو زولیخہ بانو بانو زولیخہ بانو 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 کہاں ہیں آپ یاد آگیا تاما مجھے پتہ ہے وہ کہاں گئی ہوں گی جہاں ہمیشہ ہوتی ہیں ابھی آتی ہی ہوں گی چلو تب تک تھوڑا سا گندوں پیس کر آٹا گون لیتے ہیں موسیقی 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 تازا روٹی کی خوشبو کون ہے یہاں میں نے پوچھا کون ہے یہاں سلام بانو خوشاندیت بانو ہم نے سارا کسر چان مارا آپ نہ ملیں یہ لیجئے تازا روٹی ہم جانتے تھے کہ ابھی آپ آتی ہی ہوں گی اور یقیناً شدید بھوک لگی ہوگی لہٰذا آپ کے لئے تازا روٹی پکائی ہے بڑی باتیں بنا دا آگئی ہیں تم سے یہاں دوبارہ آنے کو کس نے کہا تھا آئیے بانو آئیے یہاں آرام سے بیٹھ جائیے پہلے گرم گرم روٹی کھا لیں ہم نے سوچا کہیں بانو کو بھوک نہ لگی ہو لہٰذا تھوڑی گنتم پیسی اور گرم گرم روٹی تیار کر لی اور ہم نے تھوڑا سا آٹا یہی پہ رکھ دیا ہے بس آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے کہ ایک نظر بانو کو دیکھ لیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں بھلا کوئی اپنے گھر کو بھی چھوڑ کر جایا کرتا ہے ہمارا تو کوئی ٹھکانہ نہیں جہاں جائیں بانو بچپن سے اب تک کسی قصر میں زندگی گزاری ہے اب کہاں جائیں اور پھر ہمیں یہاں کی آتوچو پڑ گئی ہے اور بانو سے ان سے اتعلق ہو گئی ہے ارادہ تو کہیں اور کا تھا لیکن کہاں نہیں معلوم پھر اچانک غیر ارادی طور پر خود کو قصر کے دروازے پر پایا مجھے بھی تمہاری ضرورت ہے اگر چاہ ہو تو رک سکتی ہو میرا بھی تمہارے سیوہ کون ہے بانو آپ نے یہ تو بتایا نہیں کہ آج کہاں گئی تھی یوسف کی ادیدار کو یوسف ہاں یوسف خود تو دیکھا انہیں ہاں دیکھا خوب چی پھر کے دیکھا کتنا ہی یوسف کہہ کر پکارا نہیں سنا جو ہی یوسف کہہ کر پکارا تو سن لیا اور مجھے ڈھونڈنے لگا کیا انہوں نے بھی آپ کو دیکھا نہیں میں نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھے اس طرح دیکھیں لیکن مجھے خوشی ہے میں نے اسے جین بھر کے دیکھا اس کمزور بینائی کے ساتھ بھی ہاں اسی لئے تو بہت خوش ہوں کہ مکمل بینائی زائل ہونے سے پہلے یوسف کو قریب سے دیکھ لیا بڑا ہی با روپ اور دب دبے والا لگ رہا تھا سب اس کے دیدار سے خوش تھے 54 کبھی تو مجھے ان لوگوں سے جلنس ہی ہونے لگتی کہ میرے سوا دوسرے کیوں محبت کر رہے ہیں پھر کبھی یہ نکر خوشی بھی ہوتی خوشی ہوتی ہے کہ میری طرح میرے اس محبوب کو سب ہی انتہائی والے ہانا انداز میں چاہتی ہیں گوداموں کی طرف چلیں خداوند جوزار شیف کو سلامت رکھیں یہ تو آپ کی ذہانت ہے اگر گندوں خوشوں سمیت زخیرہ نہ کی ہوتی تو تو اب تک ہمارے مال مبیشے سب ختم ہو چکے ہوتے ہیں یہ سب تو خداوند یکتہ کی لطف و انعیات ہیں البتہ خوشوں سمیت زخیرہ سازی کے دوسرے بھی کئی سمرات ہیں جو آپ انقریب جان جائیں گے ساڑ پہ مانے نوامون پر زندے گود کی کل سات افراد پندرہ عادت بھیڑیں دو عادت گائیں سات افراد کے لیے ستر بیمانے گندوں ستر دہرم کی اور جانوروں کے لیے چارے کے دو گٹھے کل ملا کے نویت سکھے تو نہیں ہیں بھیڑے موتی کوئی سونا چاندی افسوس کہ میرے پاس وہ بھی نہیں ہے البتہ گائیں اور بھیڑے ہیں اگر بھولے لیں تو کوئی حرج نہیں گائے بھیڑ اور بکری بھی بھی جا سکتی ہے بس سنت لے لیں تاکہ واضح ہو جائے کہ اب یہ مال حکومت مصر کی ملکیت ہے پھر وہ جانور اسی کے مالک کو لوٹا دی جائیں تاکہ وہ ان کی دیکھ بھال کر سکے یعنی جو بھیڑے میں گندوں کے بدلے میں دوں گا میں انہیں جبارہ اپنے پاس رکھ سکتا ہوں بلکل بس یہ یاد رہے کہ پھر یہ حکومت مصر کی ملکیت ہو جائے گی اور جس وقت بھی حکومت چاہے گی انہیں آپ سے واپس لینے کی مجاز ہوگی سپاس گزار ہوں یا نبی خدا سپاس گزار ہوں بہتر اس سے اور کیا ہوگا میری گائوں میں سے ایک کے بدلے میں مجھے گندوں دے دیجئے پتائیے کس جگہ مجھے درزخر کر دیں کہاں پر ہم چلتے ہیں سپاس گزار ہوں یا نبی خدا خدا آپ کی حفاظت کرے اگر کسی کے پاس سکھ کے نہ ہوں تو ضرور جواہرات بھی لیے جا سکتے ہیں اور اگر وہ بھی نہ ہوں تو مال مویشی کاغذی کاروائی کے بعد انہی کے حوالے کر دیں اس کے علاوہ گھر زمینیں اور دیگر املاک بھی قبول کر سکتے ہیں گھروں کے مالکانہ حقوق حاصل کر کے انہیں اسی گھر میں رہنے دیا جائے اور اسی طرح زمینیں بھی تحریر زمانت دینے کے بعد آپ کاشتکاری کے لیے واپس کاشتکاروں کے حوالے کر دی جائے میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا اس میں کیا مسئلہ ہے میرا مقصد صرف قیام عدل ہے بعد میں آپ جان جائیں گے چلے حرکت کریں یہ لیندین اور معاملہ کرنا کافی مدھا کا خیص بات معلوم ہوتی ہے آپ لوگوں کی املاک اور مال موشی کے بدلے میں انہیں گندوں تو دے رہے ہیں لیکن کوئی بھی چیز حکومت کے زیر تصرف نہیں ہو سابر سے کام لیجئے وقت آنے پر یہ مزاہ کا خیص بات ایک ایسی حقیقت میں تبدیل ہو جائے گی جو ناقابل تصور ہوگی بس اتنا جاننے کہ مصر کو تہو بالا کرنا ہوگا تاکہ وہ جو حاکم ہیں محکوم ہو جائیں اور وہ جو ابھی دوسروں کے دست نگر ہیں خودکفیل ہو جائیں تو کیا ایسا ممکن ہے؟ اگر خدا چاہے تو ہاں اگر خدا چاہے کہ اگر خدا چاہے تو یہ تو ہو آمون وہی جو کبھی بڑے خرور سے آدو امبر میں محتر میرے کمرے کے کونے میں بنے محبت میں کھڑے رہتے تھے اور چاہتے تھے کہ میرے گناہ کے کوا بنو میں نے مارے شرب کے تمہارے چہرے کو ڈھام دیا تھا کیا ہوا چھوکروں میں کیوں پڑے ہو جانتی ہو عرصہ ہوا کہ میں تم سے خافل ہو گئی دیکھ رہے ہو بیمار ہو ناتوا ہوں اور اپنے امور کے لیے آجی سو درماندہ ہو چکی ہو میں نہ صرف تمہیں بلکہ خود کو بھی فراموش کر چکی ہوں جب تک میں صاحب جاہو مرتبہ تھی تم بھی عزیز و محترم تھے میں خود سے کیا غافل ہوئی تم سے بھی ہو گئی اب تم سے کیا چھپا ہوں آمون تم سے میری غفلت پرتنا شاید امدن تھا پتہ ہے تمہیں پوری عمر میں نے تمہاری تقدیز کی لیکن معاف کرنا آمون تم نے بلکل بھی بندہ نوازی نہیں کی اور تم نے مجھے محبت آمون کی دیوی کو ہمیشہ نظر انداز کی مجھے تمہاری موجودگی میں گناہ کرتے شرم آئی لیکن تم نے مجھے لوگوں کے سامنے شرم سار ہوتے دیکھا لیکن تم نے کچھ نہ کیا خیر تم آمون ہو آمون میسریوں کے خدا عظیم آمون لیکن نہیں سننے میں آیا ہے کہ مجھے خدا تبدیل کیے جا رہے ہیں یعنی یوسف یہ تبدیلی لانا چاہ رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ اپنے خدا یعنی خدای یکتہ کو تمہاری جگہ مطارف کرائیں اور وہ حق بجانب ہے اور وہ حق بجانب ہے کیا نہیں ہے آمون دیکھا تم نے یوسف اے خلاہم سے زیادہ کچھ نہ تھا اور اس کے خدا نے اسے عزیز مصر بنا دیا حق تو یہ ہے کہ یوسف کو ایسے خدا کی تازیم و تقریم بھی کرنی چاہیے کیا ایسے بندہ پرور بندہ نواز خدا کی تازیم و تقریم نہیں کرنی چاہیے کیا آمون کی جگہ ایسے خدا کے پرستش نہیں کرنی چاہیے اور تم نے میرے لئے کیا کیا کہ بس کام بندہ نوازی ہی سیکھ لو یوسف کے خدا سے یہ دیکھو یوسف کی خلابی کی سندر اب بھی میرے پاس ہے دیکھ رہے ہو یوسف کے خدا نے ایک غلام کو پستی کی ذلہ سے نکال کر اوجے کمال کو پہنچا دیا اور تم نے مصر کی بانوی عظیب کو اوجے کمال سے ذلت اخاری کی پستی میں دھکیل دیا یوسف کے خدا کی لادت اور دیکھر تمام خداوں کی لادت ہو کہ تم جیسے کمزور نہ تھا خدا پر کہ جس نے مجھے اس ذلت کی پستی میں دھکیل دیا لیکن نہیں تم تو ایسے کہیں زیادہ کمزور ہو کہ ذلہ خا کو ذلیر کر سکو میرے خیال میں میری یہ ذلت بھی یوسف کے خدا بند کے ارادے سے ہے یوسف کے خدا کی تک جس نے میرے یوسف کے خدا کیا ہے یوسف کے خدا کیا ہے رہاو جنسیب کی تک کہ وہ اتنی خوبی طور پرد رہا ہے کون ہے؟ کیا بات ہے؟ کوئی کام تھا؟ نہیں بانو آپ کے لئے کھانا لائیں تم نے دیکھا میں نے امور کے ساتھ کیا اسی قابل ہے بہت پہلے آپ کو یہ کام کر لینا چاہیے تھا لیکن خدای یوسف کہا کیوں کر ادا ہوگا اسے کیسے کس طرح خوشنود کرو اسے کیسے کس طرح راسی کرو لشکر میں سے فرمان دے دورم دوب کی سربراہی میں آمون ہیپیوں کے ساتھ برسوں برسرے پیکار دینے کے بعد کامیاب کامران مصر واپس لوٹتا ہے موسیقی 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 درود و مصر کے خداوندگار اور فرما روای عظیم جناب آخر تون پر درود خداوند، بر فرماند پارا موہ، حورمحوب اور رودامون اگر فرما روا اجازت مرحمت فرمائیں تو جنگ کے تمام صورتحال ان کے گوشت گزار کی جائے اگرچہ فرماند حورمحوب اور لشکر مصر کی صلاحیتوں اور کامیابیوں کی خبریں ہم تک پہنچ چکی ہیں لیکن خود ان کی زبان سے سننے کا لطف ہی کچھ اور ہے یہ سب خداوند آخر تون کی لطف و عنات ہے عام ان حیتیوں نے سرحدی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پتل و غارتگری کا بازار گرم کر رکھتا اور اپنے مفاق کے مطابق قوانین وضع کیے ہوئے تھے انہیں ایک ہی حملے میں شکست دفاعش دے کر ان کے ہزاروں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور ان کی مصنورات اور بچوں کو گیت کر لیا اور نتیجتاً کثیر مال غنیمت لشکر مصر کے ہاتھ لگا بعد اس شکست تمام لشکر کے سامنے ان کے بادشاہ کی ماں اہل و ایال گردہ نے اڑا دکھائی اور ان کی اجساد میں فرماندے اور امہوب کی پیدر پہ کامیابیوں اور جافشانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں مگر آلی جناب بہت سی باتیں ابھی بیان کرنا باقی ہے مجھ میں قتل و غارتگری کے متعلق سننے کا حوصلہ نہیں اگرچہ میں جانتا ہوں کہ مصر کا امن اور استحکام آپ کی فداکاریوں اور جافشانیوں کے مرہونے منت ہے اور اگر آپ کی شجاعت اور استقامت نہ ہوتی تو شاید آج مصر بھی نہ ہوتا جناب فرما روان جنگی صورتحال کے متعلق تو سن لیں گے لیکن خون خرابے کی ذکر سے اجتناب کیجئے جناب حورم ہو کچھ اس طرح جنگی احوال بیان کیجئے جو خداوند آخرتون کو آزودہ نہ کریں بین اروس ہمارے بہادر اور تھکے ماندے فوجی سربراہان کی خاطر توازو نہیں کرو گے اجتب ہو کہا ہے اس کے لئے ہیں موسیقی 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 رو را ہیں تو دیکھو آخر کتنی گندم خریدیں گے جو اتنے سارے تھیلے لے کر آئے ہیں ان کیا غبارے کی طرح پھولے پہ پیٹ تو دیکھو انہیں بھرنے کے لیے تو اس سے کہیں زیادہ گندم درکار ہوگی یہ کون لوگ ہیں یہ شمالی علاقہ جان سے آئے ہیں یہ لوگ گندم خریدنے آئے ہیں پیاری ہمارے پاس اتنی گندم ہوگی کہ انہیں بھی دی جائے تو کاہینہ نے مابد بھی گندم لینے کی غرض سے تشریف لائے ہیں جی ہاں وہ بھی تین گناہ قیمت میں اس وقت تو مابد آمون کی حالت ان سے بھی بتر ہے آپ ہماری مدد کیوں نہیں کرتے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ خاوری ہیں اور ہماری طرح انسان ہیں اور دوسری بات یہ کہ یہ لوگ برسوں سے مصر کو خراج دیتے رہے ہیں اور اپنی آمدنی کا ایک کثیر حصہ حکومت مصر کے حوالے کرتے رہے ہیں اب جبکہ انہیں قہدر پیش ہے تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی مدد کریں جبکہ ہم ان ایک سروتمند خدا ہے کیا حج ہے کہ وہ اپنے اس عظیم خزانوں میں سے کچھ دولت اپنے ہی مابد کے کاہنوں پر سرف کر دے تھا کبھی تھا لیکن اب آمون دورتمند نہیں رہا جو کچھ تھا سکت تم نے لے لیا آلی جناب یہ خزان جیئے مابد آمون ہے نادانستگی میں آپ نے ایک اچھی خبر دے دی ہے اچھی خبر مطلب ہاں یہ آپ کو بعد میں معلوم ہو جائے گا حرکت کریں بہت سے پیامبر دیگر پیامبروں پر فضیلت اور بردری رکھتے ہیں دادا جان تو کیا آپ سے پہلے بھی بہت سے پیامبر گزرے ہیں ہاں میری جان مجھ سے پہلے بھی کئی پیامبر گزرے ہیں اور میرے بعد بھی آتے رہیں گے تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم ہیں نوح اور میرے دادا ابراہیم مجھ سے پہلے گزرے ہیں اور یوسف اور دیگر پیامبر میرے بعد ہوں گے آخری پیامبر کے جن کا نام احمد ہے میرے چچا اسماعیل کی نسل سے ہوں گے بابا کون سے پیامبر تمام پیامبروں سے بردر و والد ہے وہ جن کی لبولت کا دائرہ سب سے وسیع ہے ہر فرستالہ نبی کسی خاص خرطے کی ہدایت پر معمور کیا جاتا ہے بس ان میں صرف اپنے قوم کی ہدایت پر معمور ہوں لیکن ایک پیامبر ایسے بھی ہیں جو پوری کائنات پر خدا کے احکامات کے نفاظ پر معمور ہے اور وہ آخری پیامبر ہے بنیامین ابھی تک جو نہیں آیا کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ میں اس کا منتظر ہوں پریشان مت ہوئی بابا میں ابھی جا کر دیکھتی ہوں موسیقی 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 جانا چاہیئے تھا کیوں نہیں کیوں نہیں جانتا جانتا ہوں محصد خواہوں اچھا چلے آپ بابا کو مزید انتظار مت کروائیں چلے مجھے معاف کر دیچے بابا بابا میں وعدہ کرتا ہوں زمینوں سے واپسی پر سب سے پھیلے آپ کی قدم بوسی کے لیے آوں گا یوسف کے جدائی میں میں جس کرب سے گزر رہا ہوں وہی میرے لیے کافی ہے اب تم مجھے اور تکلیف مت پہنچاؤ میرے بچے خدا مجھے ہر کس نہ بخشے اگر میں آپ کو کوئی تکلیف پہنچاؤں دوں یوسف کے بعد میرا تمہاری سوا کوئی نہیں تمہیں دیکھنے سے مجھے تسکین ملتی ہے مجھے تسکین ملتی ہے مجھے تسکین ملتی ہے موسیقی اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آمون اور آئین آمون پرستی کے خلاف اقدامات کرنے کے لئے جناب فرما رواق کو ہمیشہ کسی مناسب وقت کا انتظار کرنے کا کہا تھا کہیں اب وہ مناسب وقت تو نہیں یہاں پہنچا ہے جی بالکل بانو نفرتیتی اور آسنات ہمیں یوزار سیف کے ساتھ تنہا چھوڑ دیں مابد آمون کے طرف داروں کی اکثریت اب اقلیت میں تبدیل ہو چکی ہے اور اس کے خزانے بھی خالی ہو چکے ہیں میرے علم میں ہے اور یہ بھی کہ مصر کی اکثریت یکتہ پرست ہو رہی ہے اب تمام شہروں میں یہ منادی کرا دی جائے کہ آج کے بعد مصر کے لوگوں کا سرکاری آئین آئین یکتہ پرستی ہوگا آپ نے سنا جناب حورم ہو ہم یکتہ پرست ہیں اور آج کے بعد آمون پرستی جرم شمار کی جائے گی اس کے باوجود کے معابد آمون میرے لئے قابل احترام ہیں لیکن میں اپنے نظریات اور قائد پر اپنے خداوندگار کے فرمان کو پرچی دوں گا ہمیں آپ سے اسی جواب کی توقع دی جس طرح آپ نے سرحدوں کو دشمنوں سے پاک کیا ہے اسی طرح شہروں کو بھی شرک و بدپرستی سے پاک کرنا ہوگا پرما روا کے حکم کتاب ہے اپنے فرمان کو نافذ علمل سمجھیں ہمیں معابد کی مظاہمتوں اور یکتہ پرستوں اور بدپرستوں کے معابین تصادم کے لئے ہما وقت آمادہ رہنا ہوگا بہتر ہوگا کہ لشکر مصر کو بھی مکمل آمادگی کا حکم دے دیا جائے این ممکن ہے کہ ہمیں اٹھتے ہوئے فتنوں کو خاموش کرنا پڑے باوجود اس کے کہ میں کچھ تو خون کے شدید مخالف ہوں لیکن کوئی اور چارہ بھی نہیں اشتناب ناغذیر ہو چکا ہے ہم نے برسوں صبر کیا اور معابد کے خلاف ہر قسم کی کاروائی کو التوا میں ڈالتے رہے مہد اس لیے تاکہ اس تبدیلی آئین میں بے گنہوں کا خون کم سے کم پہے آپ فکر مت کیجئے میں امید کرتا ہوں کہ کوئی خون ریزی نہ ہو جناب آخناتون اور جناب یوزار صرف گہری دلی واپس تک ہی رکھتے ہیں پرمارامہ جناب یوزار صرف کو ایک راہنمائے الہی کی نظر سے دیکھتے ہیں اے نبی خدا دعا کیجئے کہ اس تبدیلی آئین میں کسی کا خون نہ بہے اور کسی بے گناہ کی جان سایا نہ ہو اعلیٰ آداب کے حصول کے لیے بہت بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے بساوقات ایمان کے پودے کی آبیاری کے لیے بہت زیادہ خون مہانا پڑتا ہے یہی خون ہے جو تاریخ دلوں کو روشن اور مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے لیکن اس سب کے باوجود میں امید کرتا ہوں کہ خدا بند یکتہ اپنے پیروکاروں کی نفرت فرمائے گا اور اس مبارزے میں خفر و شرک پر ایمان کو غلب آتا فرمائے گا پور مصر میں قاسد روانہ کردو اور ہر جگہ آئین یکتہ پرستی کے بطور سرکاری آئین اعلان کرا دو مابت کے سربراہوں کو بھی خبردار کرا دیا جائے کہ آج کے بعد آمون پرستی کی ترویج و تبلیغ جرن شمار کی جائے گی اور مراندہ کرنے والوں کو حکم دے دیں کہ شہر شہر جا کر یہ خبر عام کر دی جائے جاو امید کرتا ہوں کہ آمون میرے سمل پر مجھے بخش دے گا کیونکہ میں مجبور ہوں میں جس طرح آمون کو مصر کا عظیم خدا سمجھتا ہوں اسی طرح آخناتون کو بھی مصر کا عظیم فرمائے گا اور خداوں کا بیٹا گردانتا ہوں اگرچہ آخناتون آمون کا ایک ناخلپ بیٹا ہے کہ جس نے اپنے باپ آمون کے ساتھ خیانت کی ہے اور اس کے آئین کو بدلنے کا حکم دیا ہے جناب آخناتون اور عزیز مصر جناب جزار صفح حکیم کے مطابق آج سے سرزمین مصر کا سرکاری آئین آئین یکتہ پرستی ہے لہذا آج سے پرستش آمون اور دیگو خداوں کی پرستش کرنا گناہ اور جن جمار کیا جائے گا مجھے پتا تھا کہ آخرکار یوزار صفح خود پرستوں کی بساط اُلٹ کر رکھ دے گا لیکن کاہینوں سے ہشیار رہنا ہوگا وہ لوگ خاموش نہیں بیٹھیں گے لہذا آج سے سرزمین مصر کا سرکاری آئین آئین یکتہ پرستی ہے لہذا آج سے پرستش آمون اور دیگر خداوں کی پرستش کرنا ناکابِ معافی جرم شمار ہوگا خود یوزار صفح نے ہمارے لئے کیا کر دیا ہے جو اب اس کا خدا ہمارے لئے کرے گا یوں کہو ناگے چونکہ یوزار صفح نے تمہیں بلندی سے پستی میں نہ کھڑا کیا ہے اس لئے تم اس کے مخالف ہو ورنہ ہم نے تو یوزار صفح میں محروموں اور محتاجوں کی خدمت و بھلائی کے سیوا کچھ نہیں دیکھا ہے اس نے تمہاری خدمت نہیں کی میں نے اور مجھ جیسوں نے تمہاری خدمت کی ہے اس نے آمون کے خزانوں اور ہم جیسوں کی جیبوں کو خالی کیا ہے تاکہ تم جیسے فقیروں اور محتاجوں کے پیٹ بھر سکیں تم جیسے کو جو کہ یوزار صفح کے زخم خوردہ ہیں ان کی محافظت کرنی بھی جائیے حیرت ہے کہ تم لوگ کس طرح ایک دکھائی دینے والے اور حاضر خدا آمون کو چھوڑ کر ایک اندیکہ اور غائب خدا کی پرسش کرتے ہو اس لئے کہ تمہارے اند دکھائی دینے والے اور حاضر خداوں نے ہمارے لئے کچھ نہیں کیا ہے جبکہ یوزار صفح کے اندیکہ خدا نے ہمیں قہت اور غلامی سے نجات دلائی ہے ہم یوزار صفح کے اس اندیکہ خدا کو تمہارے ان دکھائی دینے والے خداوں سے کہیں زیادہ حاضر و ناظر مانتے ہیں خدا ونکار مصر جناب آخناتون بزرگ اور جناب یوزار صفح حکیم کے مطابق آج سے سرزمین مصر کا سرکاری آئین آئین یکتہ پرستی ہے لہٰذا آج سے پرستش آمون اور دیگر خداوں کی پرستش کرنا ناکابِ معافی جرن شمار ہوگا خاموش ہو جاؤ خبیصو بند کرو خلافات بک رہے ہو کہن تمہیں اپنی جان عزیز نہیں ہے جو اس سناب آخناتون کے فرمان کے خلاب بول رہے ہو یہ آخناتون نے تمہیں حکم دیا ہے کہ کوچھا و بازار میں جا کر اس بات کی درشیر کرو بے گل جناب آخناتون اور جناب عزیز کا فرمان ہے اور جو کوئی بھی دین اکتہ پرستی کی مخالبت کرے گا وہ کیٹ کر دیا جائے گا میں جانتا تھا کہ عزیز کے ان تمام اقتعامات کے یہی نتائل دوں ابھی بھی اکثریت آمون کی پیروکار ہے بہت سے لوگوں نے مابت کے باہر استعمال کیا ہوا ہے اور آمون کے دشمنوں سے مبارزے کے لیے آمادہ ہیں ہم اپنی بقا کی خاطر دفاع کرنے پر مجبور ہیں لہٰذا ہم یوزار سیف سے مقابلہ کریں گے آخناتون کو ابھی کہنان مابت کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے کس طاقت کی بات کر رہے ہو ہمارے پاس اپنے لسکر تک تو ہے نہیں اسی عوام کے ذریعے اگر ہم انہیں ہی آمادہ اور مسلح کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کس طرح مقابلہ کرتے ہیں موسیقی موسیقی